نمسکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست فردیب کمار بانگرے آپ کا اس کارکم میں سواغت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کے انڈرود پر دوستو آپ کے انڈرود پر آج میں آپ کو بتاؤں گا مشہور نردیشہ اور نرماتا ہونی وادیا دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو آپ سے انڈرود ہیں کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کے سبسکرائب کریں با جو میں اقبال آئے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو چلیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ہونی وادیا بولی ورگ میں ایک بھارتیہ فلم نردیشہ اور نرماتا تھے وہ وادیا مووی ٹون پروڈکشن کے سہ سستاپک تھے جسے 1933 میں اسطحپیت کیا گیا تھا اور بعد میں وادیا ٹون کے بند ہونے کے بعد انہوں نے 1942 میں بسنت پکچر کی اسطحپنا کی پانچ جسک کے کیلئر میں انہوں نے ہنٹر والی جو کہ 1935 میں میس فرینٹیر سہید چالیس سے ادھک فلموں کا نردیشن کیا میلا 1936 میں آئی ڈائیمنڈ کوئین 1940 میں آئی شری رام بھکت حنمان 1934 میں آئی اور فینٹیسی مووی ہاتھ انتائی انیس سو چھپن میں آئی انیس سو چھوان میں اسطحپیت فلم اینڈ ٹیلیویزن پروڈیویسر گلٹس آف انڈیا کے سرسپک سدسے بھی تھے ہونی وادیا ہونی وادیا نے ایکٹر ایس اور اسٹینٹ مومین فیرلیس ناڈیات سے سادی کی تھی ہونی جے بی ایچ وادیا کے چھوٹے بھائی تھے جو خود پھر مردشک تھے ہونی وادیا کا جنم بائیس مائی انیس سو گیارہ کو مومل میں ہوا تھا وادیا ایک پارسی پریوار سے تھے اور ان کے پوروج جہاج نرمان کرنے کا کار کیا کرتے تھے وادیا پریوار وادیا سموکر مول روپ سے پسچن بھارت کے گجات راجے کے سورت سے تھے جس میں بیٹیش یدکالین جہاج ایچ ایم ایس ترنکو مالی جو کہ اٹھارہ سو سترہ میں بنا تھا ان کی پوروج اٹھاروی سوی سے ممبئی آ گئے تھے اور اپنی اسکولی سکچہ پوری کرنے کے بعد ہونی وادیا نے سونہ ورش کی عمر میں صرف ایک دن کی دیئے کالج جوائن کیا لیکن اس کے بعد انہوں نے فلموں میں شامل ہونے کا فیصلہ لیا اور اپنے بڑے بھائی مردشک جے بی ایچ وادیا کی سہتہ کرنا شروع کر دی ہونی وادیا کا پانچ دشکوں کا فلمی کیریئر تھا جہاں انہوں نے لال یمن جو کہ 1933 میں اس میں کیا رہا ہے ان کے روپ میں انہوں نے شروعات کی جس ورش انہوں نے اپنے بڑے بھائی جے بی ایچ وادیا جو کہ فلم ویترک من چیرشا بی بلی موریا اور بھائیوں بزاروں کے ساتھ وادیا مویٹو ان کی سہ سہ سہپنا کی اور نادر شاہ ٹاٹا حالانکہ ٹاٹا بھائیوں نے تین سال کے بھیتر ساجہ داری چھوڑ دی کمپنی نے نوزی کیسل ممبئی وادیا پریوار نے اپنے سٹوڈیو سے فلم ویترشتر اور میوز ریل کا اپادن جارے رکھا جو ان کے پردادہ لیو جی نسوروان جی وادیا ایک پسید شپ بیلڈر تھے جہاں دوستو یہ بڑی بڑی شپ بنایا کرتے تھے جنہوں نے وادیا سہ مو کی استھاپنا کی سترہ سو چھتیس کمپنی کے پاس ایک جہانج کے روپ میں اپنے لوگوں کے دوارہ بنایا گیا تھا جو ان کی پریوار کی وراثت کا سمبان کرتا تھا کمپنی دوارہ بڑھائے گئے آخری فلم تھی راج نرتکی جو کی انیس سو ایک چاریس میں تھی مدبوز کے نردیشن میں تیت بچاد ویش آنتا رام نے انیس سو بھیاریس میں اسٹیوڈیو خریدہ اور پریسر میں راج کمل کلا مندیر کی استھاپنا کی یہاں دوستو آج کے سمجھ جو راج کمل کلا مندیر ہے وہ پہلے ہومی وادیا کا تھا کمپنی میں نردیشن کے روپ میں کام کرنے والے ہومی وادیا نے اسی برش بسند پکچر کی استھاپنا کی حالانکہ شبات میں فلم پروڈیکشن ہاؤس کے روپ میں اس کے بعد انہوں نے انیس سو ستالیس میں اسی بیدر کے تحت ایک فلم سٹیوڈیو کی استھاپنا کی جو انیس سو اکیاسی تک کام کیا آخر کار انہوں نے ایک فلم انیردیشن نرماتا اور ایک ناٹک ایونیتا کے روپ میں پرگتی کی اور بسند پکچر کی استھاپنا کی نادیا کے ساتھ ہنٹر والی نیس پھنٹی ارمیل اور ہاتھین تک جیسی فلمیں بنائی انہوں نے انیس سو اکیاسی میں ان کا سنگ نیتا دتہ سامان کے ساتھ سنگ ویواد ہو گیا ویواد کو اٹھانے میں از سمر انہوں نے فلم ارمان چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور بسند اسٹیوڈیو کو بند کر دیا سیون ایردی کے بعد بھی وہ ممبئی میں ہی رہے اپنے جیون کے انتکھ وہ سقیر ہیں اور انیس سو چھامبے میں اپنی پتنی ناجیہ کی نیدن کے بعد وہ نیمیت روح سے چھامبور کے بسند تھیٹر میں آتے رہے دوہزار چار میں ممبئی میں تیرامبے ورش کی آئیو میں ان کا نیدن ہو گیا ہونی وادیا کے وارے میں سمچھک جانکاری ہونی وادیا کا جنم بائیس مائی انیس سو گیارہ کو ممبئی میں ہوا تھا ان کی نتیو دیس دسمبر دوہزار چار کو تیرامبے ورش کی آئیو میں ممبئی میں ہوئی یہ نردشق اور نرماتہ تھے یہ انیس سو پیتیس سے لے کے انیس سو اکیاسی تک لگاتار فلموں میں شکرید ہے ان کی پتنی کا نام میڈر نادیا تھا ان کے سڑے سمبندی ہے جے بی ایچ وادیا اور وادیا پریبار ہونی وادیا نے انیس سو اکسکروں ابھی نیتری نادیا سے شادی کر لی تھی اب میں آپ کو ان کی پرسید فلموں کے نام بتا ہوا دوستوں جن کا انہوں نے نردشن کیا اور کچھ فلموں کا نرماتہ بھی کیا ہنٹر والی جو کہ 1935 میں آئی تھی ہند کے سر 1935 میں آئی تھی نس فرنٹیر میل 1936 میں آئی تفانی تارجن 1937 میں آئی پنجاب میل 1949 دائمان کرین 1940 بامبیوالا 1941 جنگل راج کمار 1942 ایکتہ 1942 بچپن 1945 فلاینگ پرینس 1946 امر راج 1946 شری رام بھکت انمان 1948 11 بجے 1948 بیوی انیس و نمچاس دھوم خیتی انیس و نمچاس شری گنیش مہیمہ انیس و پچاس علاؤ دین اور جادوی چراغ انیس و باون جنگل کا جوہار انیس و ترپن علی بابا اور چاریس چور انیس و چوان ہاتھیم تائی انیس و چپن ساندھا یا انیس و انیس و انیس و aumento زبق انیس و ایک سیٹ سمپون روائی l 증 انیس و انیس و ایک سیٹ چار درویز انیس و چو سیٹ علی بابا اور چاریس چور انیس و چی سٹ کھلاڑی انیس و اڈو سیٹ audes companies sri krishna l persönlich 1971 طوفاہر و بجلی 1975 adventure of aladdin peninsula 1978 تو امیت کرتا ہوں دوستوں میں نے آپ کو جو جان کر دی ہے وہ آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیب کمار باگڑے کو اس کرکم سجانے کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہند